نمشکار میں ہوں وسیم اکرم حاضر ہوں میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سی آئی بی انڈیا نیوز پر فتح پرکی حسین گنستانے کے دولتہ پرگاؤں میں محلہ کی سسرال میں جل کر سندگد حالت میں موت ہو گئی جس کے بعد مرتق محلہ کے پریجنوں نے سسرال والوں پر محلہ کو جلا کر مارنے کا آروپ لگایا ہے مہی مرتق کے پوشٹ موٹم کے بعد پریجنوں کی ماں نے تو جب وہ تحریر لے کر پہنچے تو پولیس نے جانچ کے بعد افائی آرداج کرنے کی بات کہی مہی پریجنوں کی ماں نے تو شادی کے پانچ سال ہونے کے بعد بھی محلہ کو بچے نہیں ہو رہے تھے جس کو لے کر سسرال والے لگاتار تانے مارا کرتے تھے اور شادی میں ملے دہیج کو بھی ناکافی بتاتے تھے ایک لاکھ روپے اور موٹر سائیکل کی مانگ کیا کرتے تھے وہیں پریجنوں کی ماں نے تو بائیس ماہ کو سسرال پکش کے لوگوں نے مٹی کا تیل ڈال کر محلہ کو آکے حوالے کر دیا جس کے انصاف کے لئے پریجن دردر کی ٹھوکریں کھانے کو مجبور ہیں وہیں جب اس معاملے میں پولیس سے بات کی گئی تو پولیس نے بات کو ماننے سے صاف منع کر دیا بچہ نہیں ہوتا رہے ہیں ہی ماما جارین بھائیہ کا دی لگا کہ سسر جلائی سی ادم آدھو جلاوت رہا ہے وہ بھاگے میں جل رہا پنہات ہو کے جلے ہیں بھائیہ کا جلائیہ نے بیک دن بھونڈا رہے ہیں کب جلائیہ نے ہے؟ بائیس تاریخ کا بھائیہ جلائیہ نے ہے تھانے گئی ہیں؟ تھانے گئی ہیں تھانے میں ہمارے رپورٹ نہیں لکھی گیا آیا اور پولیس ہمارے ان کا کھا دیارت رہے ہیں ہمارے بچہ کب آئے بیٹھرے کارت رہے ہیں تھب ہم پاکڑ کے لائکے چلے آبا جب بھائیہ لکھانے گئی تو ہمارے فائیہ نہیں لکھی وہ بھاگا دیا ہے؟ ہاں ڈانڈا مارت رہے ہیں کب آئے بھاگو یہاں سے پولیس والے مرد تھے؟ ہاں بند کا دیتے ہیں جی صاحب وہیں اٹھوا ہے پولیس والے کہیں کہ تم لے چلو تمہاری لڑکی ہے تم کیوں نہیں چھوڑ گئے ہم کہیں صاحب اس کو بلاؤ کا ہے پولیس والے چلا گا جہاں پولیس والے سے چھوڑ سکا ہی دیت پولیس والے لاوہاں بھی وہیں کب آئے ساتھے کبودھیں کیے چاہتے ہیں؟ ساتھے ساتھے ساتھ جی تو ہم بول رہے تھے کہ لاحظ کو جلنے نہیں دیں گے تو ادھر کدار ہو کر بولا کہ ان کو بہت سوئی والوں کو بند کر دو ادھر بند کر دیا اس کے بعد میرے رشتدار تھے پھر وہ بلائے پھر اس کے بعد گاؤں لے کے گئے کائی سے مارایا لوگوں نے مٹی کا تیل جو ہے نا ڈبی ڈبی کو جو اس کو اوپر پھیک کے ماز دیا ہے کہ ہے مارے جی دہیج مانگ رہے تھے بچے نہیں ہو رہے تھے؟ جی نہیں اب آج کہا کس سے ملنے آئے ہیں؟ کپتان صاحب صاحب ملاقات ہوئی؟ جی ہو کیا کہا؟ دیکھتے ہیں اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی سکرین پر دکھ رہے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشن پہنچتے رہیں